دوستو ایک کسان کا گھوڑا بہت بیمار ہو گیا تھا ڈاکٹر نے اس کسان سے بولا کہ ہم اس کو تین دن تک دوا دیں گے اور اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اسے مارنا پڑے گا کیونکہ یہ بیماری دوسرے جانوروں میں بھی پھیل سکتی ہے یہ ساری باتیں وہاں پاس میں ہی کھڑا ایک مرگا سن لیتا ہے اور وہ گھوڑے کے پاس لاکر بولتا ہے کہ دوست اٹھ جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہیں مار دیں گے ڈاکٹر تین دن تک گھوڑے کو دوا دیتا رہا اور مرگا گھوڑے کو موٹیویٹ کرتا رہا تاکہ وہ کھڑا ہو جائے فانیلی ڈاکٹر اور کسان نے گھوڑے کو مارنے کا فیصلہ کیا اور جہر لینے باہر چلے گئے اس بار مرگا گھوڑے کے پاس آ کر اسے بہت سمجھاتا ہے کہ اگر تم اس بار نہیں اٹھے تو یہ لوگ تمہیں مار دیں گے گھوڑا بہت ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے اور کچھ دیر میں بھاگنے بھی لگتا ہے جب کسان وہ آپس آ کر دیکھتا ہے کہ اس کا گھوڑا دوڑ رہا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنی پتنی سے بولتا ہے کہ آج تو چمتکار ہو گیا اور اسی خوشی میں آج ہم لوگ مرگے کی بریانی کھائیں گے